کہ ان کی گلی میں مل جاؤں تو میرا نصیبہ جگ جائے کہ ان کی گلی میں مل جاؤں تو میرا نصیبہ جگ جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج سے چار سال قبل موصوب یہاں پر نشریف لائے ان کے خطاب کیوں نہ صرف ہمارے سلے کے علماء اکرام نے تعریف کی بلکہ کئی ہم سے زیادہ ہمارے جلسے کے صدر مفتی سید صدیق بس صاحب دعوت و برکاتو انہیں خواہش کی اور کہاں کہ بار بار ان کو یہاں پر بدو کیا جائے میں ایک معنی میں انہیں ہر دل عزیز سلیابہ اکررین کے حصے سے محصوب کرتا جانتا ہوں اب حصر آپ کو بتا چلو کہ وہ کافی کئی دنوں سے ہمارے علاقے تلنگانہ اندرہ پردیش کے کئی علاقوں کے اندر ان کا سفر ہوا حالی کے اندر وہ نیپال کے دورے پر بھی زیادہ آ چکے ہیں مزید بات یہ ہے کہ وہ گزشتہ یکوم سے لے کر نو تاریخ تک ہمارے علاقے تلنگانہ کے بعض ازلاؤں کے اندر ان کا دورہ ہوا وہاں پر بڑے بڑے گرسوں کو مقادم کیا وہ صرف جبعہ کے دن شام میں بینگلور پہنچے اور بینگلور سے دوسرے دن سلیابہ اعباد ہوں میں اہلیان سلیابہ کی جانب سے ان کا خیر بکم کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے خدمات کو قبول فرما میں اس موقع پر ایک اہم شیر کے ساتھ خالی صاحب کو بدل کرنا چاہتا ہوں نادر ہو واقعی کرنے بے حساب سے خوش آمدین آپ کہاں میرا سوریا پیٹا دین بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیال بدل سکتے ہیں دور پوجود کے دن رات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ یارو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں اب حضرات کو جھجوڑنے کے لیے ولولہ پیدا کرنے کے لیے میں زیائی سے معصص مہمان آلی بیدین ہمارے رفیق ہیں ہمارے سرفرست ہیں ہمارے دل عزیز ہیں میری براد ہیں آسمانِ کتابت کے آفتاب و مہتاب آبروِ ملت و زیشان خطیبِ دوران بے پاک شولہ بیان مقرر حنیفِ ہندوستان حضرت علمہ مولانا قارج جمیلِ مصحب خاص مدامت برکاتہ مدد زیلہ العالی امام قطیب مجد سبحانیہ گوری بانیہ بیولور جن سے عدبت خواہش کرتا ہوں کے تشریف لائے اپنے خیمتِ قتاب زبزب کو مستفید فرقا علمہ قارج جمیلِ مصحب ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ من شہور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یادی اللہ فلا مضل لہو ومن یضنره فلا مضل لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدانا ونبیانا وشفیانا وحبیبنا وطبیبنا وحبیبنا وطبیبنا وآدینا ومرشدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونبیرا وداعیا وداعیا الى اللہ باذنه وسراجا منیرا اما بعد فارود باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسوله بالحق ورسوله بالحق ورسوله بالحق لو کان نبی بادي لکان امر صدق الله وصدق رسوله النبی الكریم ونحمل ذلك لمن الشاہدین وشاہرین والحمد للہ رب العالمین او قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں او قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں قبرستان ہے یا جل سے گاہ میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نہ شیمن قصر سلطانی کے گمبگ پر نہیں تیرا نہ شیمن قصر سلطانی کے گمبگ پر تشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چچانوں میں تشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چچانوں میں درور شریف اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم نہایت کی قابل قدر حضرات علماء اکرام اس عظیم الشان کے منصف صدارت پر جلوہ افروز تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا مفتی صدیق احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ ہماری نہایت میں مخلص حضرت مولانا سعید المظفر اتحر صاحب قاسمی قبلہ دامت برکاتہ جناب حافظ قلیل احمد صاحب اور تمام سوریہ پیٹ کے ذمہ داران اور پردہ نشی میری لاری ماں اور بہنوں ملک و ملک کے غیور نوجوانوں میں آج جو خوشی آپ حضرات نے مجھے دی ہے میں اس خوشی کا اظہار الفاظوں میں نہیں کر سکتا ہوں عام طور سے پورے ہندوستان کا سفر آپ حضرات کی دعاوں کی برکت سے یہ ناجیز مجرم گنہگار کرتا ہے لیکن باطن فیضی اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ کہیں بھی نادیاں مشاعرے کے اندر خطیب کو سننے کے لیے عوام بیٹھتی نہیں اور جیسے جیسے کاری اب یہ باطن فیضی الگ الگ لب و لہجے میں اپنے ہنک کی موتیاں بکھیڑ رہے کہ آپ کو اور مصیبت ہے مگر میں سب سے پہلے ان قائدین کی عظیم تربیت کا احسان ہوں جو میں نے آپ کی اتنی حسین تربیت کیا کہ آپ انصاف کے ترازوں پر نادھا کو بھی رکھا خطیب کو بھی رکھا یہی حوصلہ اور یہی انصاف سوریا پیٹ کی ایک دعوت پر آنے کے لیے مجبور کرتا ہے سلام اللہ جیسا کہ آپ حضران جانتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم اجلاس جس عظیم شخصیت کے نام پر رکھا گیا اسے عظیم اگر دنیا کا کوئی انسان کہتا تو چلو بات بن جاتی ہے اسے عظیم اگر کسی ملک کا صدر کہتا تو بات الگ کی اس ذات کو عظیم اگر صدر ملکت اور ملک کا کوئی وزیر آزم کہتا تو بات الگ کی اس ذات کی صیرت تیبہ سننے کے لیے آپ بیٹھے ہو جس کو خود رب نے عظیم کہا علماء کی موجودگی میں جو باتیں کہوں گا سمداری کے ساتھ حضرت علی کررم اللہ وجہ سے کسی نے سکچا کہ علی اپنے محبوب کی صیرت بتاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بتا نہیں پاؤں گا البتہ جو اس ذات کی گود میں پلی بڑھی میری فاطمہ ہے میں اس سے پوچھ کر بتاؤں جناب حضرت علی داماد مصطفی جناب فاطمہ تو زہرہ کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ فاطمہ لانڈلی ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے ابا کی صیرت کیا ہے اب نبی کے دامان میں پرورش پانے والی سردارانِ جنت کے امہ کا جواب دیں کہنے لگی کہ میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دو پھر میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں آج کے زمانے میں اگر کوئی بی بی یہ جملہ پہ دے پتہ نہیں کہاں کہاں پھٹائے ہوگی بتتمیز ہی کر رہے ہیں ہم سے آستین چڑھا لے گا بی پی ہائی ہو جائے گا شوگر لو ہو جائے گا کہنے لگی ایک سوال جس کا جواب آپ کو دینا ہے پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیں فرمایا کہ آپ بتائیں آپ آسمان میں نکلنے والے تاروں کو گن سکتے ہیں نہیں کہاں اچھا یہ بتائیں کہ آسمان میں جو کنکر اور بالو کے ذرات ہیں کیا آپ ان کو گن سکتے ہیں نہیں کہاں اچھا یہ بتائیں کہ جتنے درخت ہیں دنیا کے اندر ان پہ جو پتے لگے ہیں آپ ان کو گن کر بتا سکتے ہیں کہاں نہیں کہاں کہ جو سمندر ہے اس کے اندر کتنے قدرات پانی کے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہاں کہ نہیں جنابِ فاطمہ تُزہرہ تیری چوتیوں کے دھول پر ہم جیسے عربوں مون بھی قربان ہو جائیں کیا جواب دیا ہے خدا کی قصد محفوظ کر لو خطابت کے اکتوانت کی ضرورت نہیں ہے پس یہ جو اللہ آج کے جلسے کے لئے کافی ہے فرمایا کہ سنیئے جب آپ دنیا کے درہتوں کے پتوں کی تعداد گن نہیں سکتے سمندر کے پانی کے قطرے کو گن نہیں سکتے آسمان کے سداروں کو گن نہیں سکتے بالوں کے ذرات کو گن نہیں سکتے تو میرے محبوب سنیئے ارے اطنیہ کو اللہ نے قلیل کہا ہے متاؤ کنیاں افاد بولو قل متاؤ کنیاں قلیل میرے محبوب ستاروں کو میرے رب نے قلیل کہا درہتوں کو میرے رب نے قلیل کہا سمندر کو میرے رب نے قلیل کہا جب آپ قلیل کو گن کر نہیں بنا سکتے میرے بابا کو میرے اللہ نے عظیم کہا ہے محبوب 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 کر سکتے جس کو میرا رب عظیم کہے اس پیغمبر کی پیٹی اس کی صیرت کو کیا بیا بیا سکتے یہی سوال ایک بڑھی عورت نے اممہ عائشہ سے کیا اممہ عائشہ سے دیکھو ساتھ ساتھ بولو گے تو ہم چلیں گے ورنہ ہمیں ڈر ہوتا بولتے ہو شاید ناراض ہے اس لئے خاموش اممہ صرف اچھا تھا ایک بڑھی عورت نے آکھا بھائی زندہ قوم کی علامت ہے بولتی ہے کیا کرتی ہے تیری خاموش مجازی تجھے جنے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو توہرام مجھا جا اممہ سے ایک بڑھی عورت نے کہا آکھا کہ اممہ اپنے لادلے پیغمبر کی صحیرت بتاو تو اممہ آئیشہ کا جللہ سنو میں یہ نکل کر رہا ہوں اتا اللہ شاہ حفاری کس کا اتا اللہ شاہ حفاری رحمت اللہ علیہ کا جللہ نکل کر رہا ہوں حفاظت کرو گے تو آر موکی دنگا اگر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ میری باتیں آپ کے خیالات سے اوبر جا رہی ہیں وہی بڑھ پیغمبر فرمایا اممہ ٹیارے پیغمبر کی صیرت اے بیٹا یہ راستہ بند کر دیئے بچوں پہ چھو ٹیارے پیغمبر کی صیرت بتائیے تو اممہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا کہا لگتا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہنے لگی آئی شاہ قرآن کو صوبہ دو پہر رات دو ہزار اکیس کی مسلمان ہم کھولی ہیں جو کبھی نہیں پڑھتے ہیں باپ نے جو بیٹی کو جہیز میں قرآن دیا دس بچے ہو گئے آج تک قرآن کھولنے کی تو اممہ کو ہوئی ٹی وی کا پردہ اپنا پردہ گھر کا پردہ مکان کا پردہ علماری کا پردہ شریجر کا پردہ واشن مشین کا پردہ ہر دن صاف ہوگا کلام مکدس کا پردہ آج تک ساتھ نہیں کپڑوں پہ اتنا سا دھول برداشت نہیں ہے غیرت بند مسلمانوں اللہ کے کلام پر اتنا موٹا دھول تم نے کیسے برداشت کرنے اب وہ قرآن جب پردعا دے گا تو زلیل نہیں ہوں گے تو اور کیا کس تو رہن آونا اللہ کے کلام کہا لگتا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑا کہا کہ قرآن تو ہم صبح زوپہر شام ہر وقت ہم کلام کی تلاوت کیا کرتے ہیں امہ کی بات سنو فرمایا اگر تم نے قرآن کی تلاوت کیا قرآن کو جانتی ہو تو سنو الحمد کے اللفت لے کر ورناس کی سین تک میرے محبوب اللفت لے کر اللفت لے کر ورناس کی سین تک میرے آقا کی سیرت ہے میرے آقا کو اگر پہچاننا ہو تو قرآن مقدس کو پہچانو قرآن مقدس کو پہچاننے کے لیے علف سے نے کر یاد تک ناس کی سین تک کا پہچاننا ضروری ہے اسحاد الرسول کو پہچاننے کے لیے ابو پتر کے علف سے لے کر علی کی یاد تک کو پہچاننا ضروری ہے اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ خاری جمعی نورانی قائدہ کے علی سے لے کر یاد تک جب تک نہیں پہچانو گے نہ قرآن پہچان سکتے ہو نہ مصطفیٰ کی شان پہچان سکتے ہو تو سنو مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو ابو بکر کی علی کی یاد تک پہچاننا پڑے گا اگر کونوں کو لڑاؤگے مصطفیٰ کو نہیں پہچاننا ہے ابو بکر بکر ہے علی مدے صحابہ پہ پھر گرام ادھر ہو خیر رہاں ہوگا انشاءاللہ ہی سنو ون بائی ون نہیں ہو سکتا ہے تو کیا کہا کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت سورہ فاتحہ کے علی سے لے کر یہ قرآن کہاں شروع ہوتا ہے قرآن کا پہلا حرف کیا ہے پہلا حرف علی نہیں ہے وہ حمزہ ہے وہ کیا ہے وہ جس علی سے حرکت ہو کیا ہوتا وہ حمزہ ہوتا ہے اب کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے شکل علی کی تو کہا کہ سورہ فاتحہ کے علی سے لے کر ون ناس کی سین تک میرے محبوب کی اتنی پدلی کے بیچ میں ککتا آ گیا تو گنڈا نہیں آئے گا دیکھو ہماری پدلی کتنی ہوشی آ گیا اس کو تو مینگیٹ پر روکنا تھا دیکھو عجیب دو اللہ حبادت فرمائے یہ شیطان کا شکل میں آئے بہر آگا خدا کا وقت نہیں غلط بات تم دس منٹ سنو لیکن سنو کیا فرمایا اممہ نے علی سے لے کر ناس کی سین تک میرے محبوب کی سیرت دیت اب یہی پر روکو ہمارے شاہ صاحب کی بات سنیئے مبتی صاحب شاہ صاحب نے کہا کہ لوگو اممہ کا جملہ سنا کیا کہہ رہی ہے اممہ کہ سورہ فاتحہ کے علیف سے لے کر ونناس کی سین تک میرے محبوب کی شاہ صاحب نے مجنے میں بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتا قرآن کتنے سال کا نازل ہوگی کتنے سال کا نازل کرنے والا کون ہے جو لفظ لفظے کن کہے تو لفظے کن کہے تو بچہ کی بچ ہے لفظہ کن کہے تو check لفظے کن کہے تو Horst موت آجائے لفظے کن کہے تو کائنات بگر جائے ہمارے شاہ کا حقیقت میں ڈوبا ہوا جمعہ سنو محبت میں ڈوبا ہوا جمعہ سنو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ رب وہ رب جو لفظے کن کہہ کر کائنات کو بنا سکتا ہے وہ رب کن کہہ کر کائنات کو بنا سکتا ہے لیکن اسی رب نے قرآن کو 23 سال یہ نازل کیا اور دنیا والوں اللہ کے اشارے کو سمجھو اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا میرے مصطفیٰ کی شانی یہ ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وقاری یہ ہے کہ خود اللہ اس کی صیرت کو 23 سال میں بیان کرتا ہے کتنے سال میں اللہ نے اپنے آقا کی صیرت کو بیان کیا ہے تو کتنا دل لیا 23 سال لیا سوریا پیٹ کے لوگوں ایک آدمی صیرت کہاں سنا سکتا ہے مکی زندگی بیان کروں تو مدنی بچ جائے گا طائف کے آنسوں کو گناوں تو قہد رہ جائے گا بدر کو بتاؤں تو خندر رہ جائے گا احزاب کو بتاؤں تو ہدیمیہ رہ جائے گا بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے شور کے ساتھ تعلقات کیا ہے بتاؤں تو بیٹی کی محبت رہ جائے گی بیٹی کا پیار بتاؤں تو بہن سے عشق کا داستان بچ جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون مائی کلال اس دھنٹی پر پیدا ہوا ہے جو پیغمبر کی پوری سیرت تو چھوڑ میں کہتا ہوں اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر کی پیشانی کا حضر بیانیاں کر سکتا ہے اسی لئے اسی لئے ممبر رسول پر بیٹھ کر کر پوری پینیاں کا سب سے پہلا نہ تھا یہ کہنے پہ مدمر ہو گیا تھا وَآسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَتَتْتْوَئِنِ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَتْتْتْوَئِنِ یہی پر روح کو ایک مسئلے کی بات مصدر لیں جس وقت حضرت حسان ابن سابی یہ نام سنا رہے تھے کہاں پر بیٹھے میں پتہ اب میرے آقا میرے آقا نیچے سامنے بیٹھے تھے کہاں تھے اس ایک موقع کے علاوہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی موقع نہیں آیا کہ کوئی صحابی ممبر پر بیٹھا ہو میرا محبول نیچے بیٹھ جائے اب تو نات کے وقار کا خیال لکھو نات ہے کیا ہے شورا کو بھی اس کی عظمت کا خیال لکھنا ہے اور سامنین کو بھی اس کی وقار کا خیال لکھا ہے حسان ابن سابیت ممبر رسول پر ہے میرے ہاتھا نیچے بیٹھے ہیں یہی پر پتہ چل گیا کہ نات پڑھنا حسان کی سنت ہے اور سننا دونوں جہان کے امان حسان تو ہماری فضیلت بڑی ہے کہ باقی ماری کس کی باقی کس کی فضیلت بڑی ہوئی پیسہ کس کو دینا تھا دے دیئے کس تو میں سے کاری بادی ازاد آج رات تہنجل میں اٹھ کر کے دعا کر دو کہ ایک بار نوٹ بندی آپ ہونی چاہیے اب اس نوٹ بندی میں خالی دس ٹکیا بن گا اس لیے کہ جتنا آ رہا تھا وہ دس ہی آ رہا تھا ایک آدمی ایک دس بار اٹھا دو سو روپی ہے اور ہمارے نازم خلیل صاحب کو دیکھو اتنی دور جا کر کے بندل لے کے آیا وہ نہیں دس کا دیکھو اور بھتا نہیں کتنا نکالا کتنا رکھا اللہ جانا اندھی نگری چوپڑ رہا نباتی بھائی کو خیال تھا کہ نکردہ آیا رہا تھا اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے بہرحال یہ تنزو مزاہ یہ بیس میں آپ کی نید کو ختم کرنے کے لیے آ جایا کرتا ورنہ میرا یہ اجاز نہیں ہے علماء جانتے ہیں تو حسان ابن صاحب انبال رسول پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کیا وا احسن من قلوم قتل عائیمی آئے آئے کتنا مزہ آ رہا ہوتا حسان ابن صاحب chunkman کو کہ جس کی تعییف کر رہا ہے وہ روخِ انبار سامنے بیٹھا ہوگا وا احسن من قلوم قتل اے میرے آنکھ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے سنا دو حسن مصطفیٰ سنا دو جمال مصطفیٰ کتنے حسین کہ حسان کو کہنا پڑا وَعَسَنَ بِنْكَ لَمْتَرَ قَتْتُوَئِنِ میری آنکھیاں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی اسی لئے اممہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کائنار کی حلیبہ لئی کا صدیقہ اممہ آئشہ کہنے لگی لوگو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنی امیلیاں کاتی میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو قلیجہ کات لیتی امام الانبیاء محبوب کی بریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اممہ کہتی ہیں اگر عورتوں نے دیکھا ہوتا تو رب نے کعبہ کی قسم اپنا جگر کات لیتی اپنا دل دے بیٹی لوگو اندادہ تو لگا وہ کتنا حسین ہوگا وہ کتنا جمیل ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس میں بار بار خود بنانے والا اللہ دیکھتا ہو اس کے حسن کا کیا کہنا اس کے جمال کا کیا کہنا جس کو خود رب دیکھتا ہو ہماری صورت کو امہ دیکھتی ہے کہتی ہے بڑا حسین بچہ ہے ہماری صورت پر بیوی دیکھتی ہے کہتی ہے میرا شور بڑا حسین ہے مولانا اتھرکن کی بیوی نے دیکھا چپکے سے کان میں کہتی ہے رب کعبہ کی قسم سوریا پیٹ میں تُس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہر بی بی یہی کہتی ہے ہر شور کو کہتی ہے وہ شور کھالا کیوں نہ ہو وہ شور بورا کیوں نہ ہو وہ شور سورا کیوں نہ ہو وہ شور چاہے جیسا ہو اللہ کی قسم ہے ہر بی بی کی نظر میں وہ شہین شاہ ہوتا ہے ہمارے حسن کی تاریف بی بی کرے گی ہمارے حسن کی تاریف امہ کرے گی ہمارے حسن کی تاریف اببہ کرے گا ہمارے حسن کی تاریف یار کریں گے ہمارے حسن کی تاریف مسلح کریں گے ہمارے حسن کی تاریف دنیا کرے گی او لوگو ذرا اپنے پیغمبر کے بارے میں فیض لاتو کرو اُن کی عظمت کا کیا کہنا جس کے خود سن کی تعریف خود بنانے والا کرتا ہو امام الانبیاء محبوب کے ذریعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جنہ کے آمنہ نے گود میں اٹھایا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بہتے ہیں اللہ اکبر عبد المطلب کہتے ہیں بیت اللہ کے دلاغ سے آواز آئی اوہ عبد المطلب مبارکو عبد المطلب یہاں کیا کر رہے ہو چاد کا ٹپڑا آیا ہے امام الانبیاء آیا ہے سید الانبیاء آیا ہے خاتم النبی دین آیا ہے وجہ گائنات آیا ہے دنیا کا سب سے حسین بچہ آیا ہے عبد المطلب جلدی اپنے گھر جاؤ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب بیت اللہ سے آواز آئی میرے دل نے فیض لا کیا کوئی مامونی بچہ نہیں ہے عبد المطلب کہتے ہیں میں گھر آیا آمنا تو دیکھا گود میں لے کر رو رہی ہے آنکھیاں بے رہی ہے آنسوں کے قطرے گر رہے ہیں سوان پر بس ایک جملہ ہم حضرت عامنا کے حضرت عامنا کہتی ہے اے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا چاند کے ٹکرے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا کلے جاؤں کو آتا ہے سوڑا نبی کو دیکھا چاند جیسے نبی کو دیکھا امہ حضرت عامنا کہتی ہے اے کاش آج عبداللہ ہوتا گود میں اٹھا کر دامن میں اٹھا کر مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو دیکھاتا یہ چاند سا حسین بچہ میرا ہے حضرت عامنا روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے میرا بچہ جب کھلونے مانگے گا میں کہاں سلا کر دوں گی اب با تو موجود نہیں میرا بچہ جب کہیں بھومنے کی نیت کرے گا جب زد کرے گا کون بھومانے کے لیے لے کر جائے گا عرش والے کی آواز آئی آمنا تو فکر نہ کر آمنا تو فکر نہ کر علم ید یدک یتیمن فعابا زنا بڑا تو ہونے دے آمنا اگر یہ کھیلنے کا ارادہ کرے گا اگر یہ کھلونے کی تمنہ کرے گا میرا محمد فرش پر ہوگا ارش کے چاند کو کھلونا بنا دنگا میری آب نانا عرد کو غم نہ کر دنیا چاہے جدنی تلقی کر جائے ایسا لیمون تیار نہیں کر سکتی ہے میرے محبوب کی قملے ایسا کام کرے گی وہ فرش سے اشانہ کرے گا ارش کے چاند کے جگر پھر جائیں گے آگے کا جنلہ سنو فرمایا میری آمنا غم نہ کر فکر نہ کر میرے لادلے کو ذرا بڑا تو ہونے دے اگر وہ بھومنا چاہے گا دنیا مشرق سے مغرب جائے گی شمال سے جنوب جائے گا کوئی پارکوں میں گھنے گا کوئی سمندر کی سطو پہ گھنے گا میرا محبوب جب بڑا ہوگا میں برہا پہ سوار کر کے ساتھ آردھمان سے اوپر گھنا ہوں گا محبوب پیغمبر میں نے اسے جتیم کیوں بنایا تاکہ میرے محبوب پر باپ کا احسان نہ ہونا میں ہر ایک احسان سے اپنے محبوب کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں کوئی احسان کسی کا یہ بھی ایک موضوع ہے ولادل مگر اسے بھی نہیں چھیرتا اس نے مصطفیٰ پر لانا چاہتا ہوں آپ نے کہا ہے آمینہ نے قوت میں لیا اور کہا کہ خدا کی قسم اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دی کیا کہا اور ایک بار دار سنو گے نو مہینہ تک میرا پیغمبر اممہ کے شکم میرا لیکن حضرت آمینہ کہتی ہے خدا کی قسم مجھے محسوس ہی نہیں ہوا میرے شکم میں بچہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کبھی عورت کو ملٹی ہوتی ہے کبھی مدلی ہوتی ہے کبھی کھانے میں بدبو محسوس ہوتی ہے کبھی بھوک نہیں لگتی وغیرہ وغیرہ لیکن حضرت آمینہ کا بیان علامہ حلوین سیرت حلویہ میں بیان کیا کہ حضرت آمینہ خود کہتی ہے نو مہینے تک تک مجھے پتہ یہ نہیں چلا میرے پیٹ میں کیا ہے آمینہ پتہ کب چلا تو حضرت آمینہ کہتی ہے پتہ تک چلا جب میں سوئی تھی نید کی عالم میں تھی ایک اللہ کا فرشتہ میرے سرانے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آمینہ مبارک ہو تو امام الانبیاء کی اممہ بننے والی ہے حضرت آمینہ نے گود میں لیا اور کہنے لگی لوگو کتنا حسین ہے اور تھوڑی دیر میں حضرت حلیمہ آگئی حضرت حلیمہ نے آپ کے چہرے انور سے جو کپڑا ہتایا تو آمینہ کہتی ہے نگوڑی ہو گئی لاکھوں بچوں کو دودھ پلائی لیکن خدا کی قسم پورے قبیلے بنو ساتھ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا عبد المتلیب آگئے کون آگئے کون ہے عبد المتلیب دادا ہے نہیں اور خانہ کعبہ کے متولی بھی وہی تھے بیت اللہ کے متولی بھی وہی وہی عبد المتلیب آگئے کہا کہ آپ کونوں کیا باتیں کر رہی ہیں تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اتنا حسین بچہ پورے مکہ میں ہم نے نہیں دیکھا حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ قبیلہ بنو ساتھ میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے حضرت اپر المتلیب کہنے لگے آمینہ تُو نے مکہ شہر کو جانا ہے مکہ کے بچوں کو دیکھا ہے تُو نے مکہ شہر میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا حلیمہ تُو قبیلہ بنو ساتھ میں رہتی ہے تُو نے اس خاندان میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا ارے میں تو عبد المتلیب ہوں کبھی ایران جاتا ہوں کبھی شام جاتا ہوں کبھی ایرانت جاتا ہوں میں پوری دنیا میں تجارت کے لیے جاتا ہوں لیکن خدا کی تو سمیں جہاں تک میں گیا آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا اللہ پاک تینوں کی گفتت کو سنگا تھا آسمان کا کوئی محبوب کی جب تعریف کرے تو محبوب کو کیسا لگے گا اممہ اگر خانی اتنا کہہ دے کہ بندر کا بچہ جس سے تُو محبت کر رہا ہے وہ لندور ہے تو اممہ کو خانسی پہ چڑھا گیا میری محبوب کو اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تُو نے ارے لیلہ کے چکر میں اممہ کو مار رہا ہو نہیں مار رہا ہو نہیں مار رہا ہو بڑے شریف ہو یوریہ پیر والو ماشاءاللہ لیلہ کے چکر میں باپ کو گالی دیتا نہیں دیتا نہیں اوہ اخبار کے ریپورٹر خلیل بھائی بولو لیلہ کے چکر میں مار کو گالی ارے جو اوہ کے چکر میں کون دیرا سا آپ جو اوہ پھر گالی سن رہی ہے دلگا اوہ بیچاری قریب کو ایسے ہی ماری جا رہی ہے کبھی روٹی جل گئی تو ٹھو گائی کبھی نمک پڑ گیا تو ٹھو گائی کبھی نمچی تیز ہو گئی تو پیٹائی اس لیے کہ بیوی جو ہماری ہے وہ تو غلام ہے نا مکرانی ہے وہ بیوی کہاں جا بیوی اگر مانتا تو روٹی بنا کر آپ دیکھتے اس کو جیسے کہ میرے آتا نے دیا بیستر کی چادر آپ بچھاتے جیسے کہ حضرت عمر نے بچھایا اس کے کپڑے آپ سوئی دھاگا لے کر سیتے جیسے کہ دونوں جہان کے امام نے سیلا بیوی کے ساتھ کبھی کبھی دور کا مقابلہ کرتے اکیلے میں جیسے کہ ہم آئیشہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بیچاری کے مقدر میں سوائے گالیا ہمارے کچھ کے حق ہے کبھی بھی آج تک آپ میں سے کسی نے بیوی کا شکریہ آدھا کیا کہ آپ نے کھانا کھلایا آپ کا شکریہ آپ نے میرا کپڑا دھو دیا آپ کا شکریہ آپ میرے بچے کو پالتی ہو آپ کا شکریہ مسئلے کی بات سن لو بعد میں کیا ہوگا گھل جانے کے بعد میں اس کا ذمہ دار نہیں میں مولنے ہوں میں تو مسئلہ بتاؤں گا مسئلے کے اعتوار سے مفتیوں کی جماعتیں آپ پوچھ لو بنی بنائنی روٹی سالن کھانا سیرا سیرایا کپڑا رہنے کا مکار کس پہ واجب ہے روٹی آپ کو انتظام کرنا ہے کپڑے برنسل کر کے آپ کو دینا ہے رہنے کا مکار آپ کو دینا ہے اور اگلی بات سنو شاید کر یہ چندے کی لگے اجمہ بھی لگے تو ماف کر دینا اگر یہ لیویاں تمہارے پچھوں کو دو سال تک دودھ پناتی ہے تو وزلہ یہ ہے کہ ہر منہ میں دودھ کا پیسہ ماں سکتے ہیں اس لیے کہ دودھ پلانا ماں پہ فرد نہیں دودھ کا انتظام یہ ذمہ داری باپ ہوں اگر پھر بھی میرے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے تو کم سے کم اتنا تو پیس سکتے ہونے کہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے بچے کو دودھ پلا گیا نہیں کہ سکتے اور رہتا نہیں ہے جانے کو بہرہات بات کہیں اور جا رہی ہے علگ علگ اتنا پہ علگ اتنا پر دودھ پر اچھا اور انشاءاللہ دل بھر کے میں آپ سے باتیں کاؤں گے سمر میں آئے قصے لیس کے بھی کھانا بھی نہیں کھانا اب اکھر صاحب پہی کھانا بھی بانک در دے تو عبد المطلب نے کہا کہ دنیا کا چک میں نے نہیں دیکھا آمینہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا اور تینوں کی بفتگو کو اللہ سن رہا تھا تو اللہ نے فرمایا جبرائیم درہا ادھر آؤ جبرائیم ادھر آؤ سنو یہ تینوں کیا کہہ رہے ہیں میرے محبوب کے بارے میں کس کے بارے میں ایک نکتے کی بات اور سنو پتے کی بات جتنے نبی کو اللہ نے بلایا ہے نام لے کر بلایا کیا لے کر یا آدم کا یا موسیٰ کا یا ابراہیم کا یا زکریہ کا یا دعوت کا یا یحییٰ کا یا عیسیٰ کا جتنے نبیوں سے اللہ نے بفتگو کی ہے اس کا نام لے کر لیکن پورے قرآن میں جب جب اللہ نے میرے آقا سے بات کیا ہے کبھی نام محمد نہیں دی کیوں شریف بیوی اپنے شما کا نام لیتی ہے ری بول بھائی جب گالی دینے کا امود ہوگا تب نام لے کے گالی دی پیار میں کبھی یہ عدب کا عالی مقام ہے کہ اپنے بڑوں کا نام نہیں لیا جاتا ان کے اوساف سے ان کے بلایا ہے سمجھ رہے ہیں اللہ نے جب میرے آقا کو بلایا تو کبھی کہا یا ایوہا رسول کبھی کہا یا ایوہا نبی کبھی کہا باہا کبھی کہا یاسی کبھی کہا مزدن کبھی کہا متصر کبھی بھی نام لے کرے کے نہیں بلایا جب بھی گنایا تو صفت سے بھی گنایا جب بھی اب عجیب بات فرحات کا جالو دعا کبھی بادا امت کو بھی منع کیا کہ میرے محبوب کا نام لے کر کے میرے محبوب کو خط بھرائے گا قرآن میں ہم کو بھی منع کر دیا خبردار میرے محبوب کا نام نہیں لینا بیادی بھی ہو جائے گی کبھی اللہ نے کہا اے والدہا کے مکڑے والے کبھی کہا اے والدہل کے زنسے والے کہا اوہ ماذا والبسر کے ہوت والے کبھی کہا اے والدہل جبین کے ماتھے والے کبھی کہا اے علم نشرحلہ کا صدرہ کے سینہ والے اسی انداز میں اللہ نے پورے قرآن میں مخاطر کیا ہے محبوب کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام اور یہ شان ہے میرے آقا کی اگر آج کوئی کتنا میرے آقا کی عظمت میں کیچر اچھالے وہ خود گندہ ناباک ہوگا میرے آقا کے نام شان عظمت میں کوئی کمی نہیں آسکا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جس کتے نے جس زمانے میں میرے آقا پر بھونکنے کی کوشش کی ہے کتے کی موقع اور آئندہ بھی ضرورت نہیں اور سورت پہ تھوک کھٹا ہے ارے پاگل ہے چاند پہ تھوک کھٹا ہے پاگل کا بچہ پاگل ہو رہا ہے پورا مونے گندہ ہو جائے میرے محبوب کی ذات وہ ذات ہے جس کا عدد خود اللہ ہم کرتا ہے تو اس کی عظمت میں پیچر اچھا ہوتا ہے پیشاف کرنے کا گھر نہیں کتے کی اولاد جب بھی بلائے تو صفات کا نام لے کر ذکر نہیں یا نام کا تو اللہ نے سید المنائکہ جبریل عمیم سے کہا او جبریل ذرا ادھر آئیے نا دیکھئے نا میرے محبوب کے رخ انور کو دیکھ کر یہ تینوں کیا کہہ رہے ہیں آمنہ کہہ رہے ہیں ہم مقے میں نہیں دیکھے عبد المطلب کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا سادیا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قتلہ بلو ساتھ میں نہیں دیکھا او جبریل تو تو پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے ذرا تو بھی جانا میرے محبوب کو دیکھ کر بتانا میرا سورہ محبوب کیسا ہے رب کعبہ کی قسم مسلمانوں تم نے اگر اپنے دل کے اندر صرف اتنی سی بات کو پیٹھا لیا کہ میں کس عظیم مرتبت والے پیغمبر کی امت ہوں خدا کی قسم بنا چھوڑ پہچانو بس اب کچھ نہیں دیکھا پہچانو کتنے پاور فل پیغمبر کی امت ہوں بس اللہ ہوا اپڑو کبیرہ جبریل امین آئے کھڑے ہو گئے فرمایا آمینہ تُو نے مکہ میں اتنا حسین نہیں دیکھا عبد المطلب آپ نے شام ایران ایران مکہ مدینے میں نہیں دیکھا حلیمہ تُو قبیلہ بنو سادھ میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا ارے میں دو جبریل امین ہو کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں اس وقت تک سانس نہیں لیتا جب تک کہ میں اس بچے کے ماتھے پر اس کے قبر کی مٹی نہ لگا فرمایا کہ اوہ آمینہ اوہ عبد المطلب ہے اوہ حلیمہ پوری دنیا میں آدم سے لے کر آج تک ہے جتنے بچے آئے رب کبریائی کی قسم ہے آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا اللہ پاک نے آباد دیا اوہ جبریل تم دیکھو گے کیسے میں نے اتنا حسین بچہ پہلے پیدا کیا ہی نہیں فرمایا کہ آر سنو اب قیامت تک ہے پھر اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کروں گا جس سانچے میں میں نے اپنے محبوب کو بنایا اس سانچے کو میں نے توڑ ڈالا اس لئے حضرت شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیرِ عزیزیہ میں لکھا ہے اللہ پاک نے حسن کے سو حصہ بنایا کتنے حصے کتنے 99 حصے کو اٹھا کر الگ رکھا کہاں رکھا ایک حصے میں پھر دو آدھا کیا آدھا حصہ دے دیا حضرت یوسف کو اور آدھا دے دیا قیامت تک آنے والے انسان جنات تمام مخلوق ایک کا آدھا یوسف کو اب باقی کا آدھا گلاب کو امبر کو چمپا کو چمیلی کو مغرا کو راتی رانی کو چاند کو سورج کو ستاروں کو شجر کو حجر کو بہر کو بر کو اپنوں کو غیروں کو انسان کو جنات کو پرندوں کو تمام کو مخلوق کو دے دیں تو جب گلاب کا خول ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو کیا کہتے ہیں واہ میرے آدھا کیا خوبصورت بڑا ہے حالانکہ اس بیچارے قریب کو ملا کیا نہ وہ پیچھے والے سو رہے ہیں جائے کے نظرہ بڑا ہے لاش دعا لیکھ ماشاءاللہ جگہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اپنے سروں پر بیٹھا لیتا عجیب زوق عجیب شوق ہے آپ حضرات کا میں اہلم و سہلم مرحبہ کہتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں آپ کے خنوص کاش کے یہ میدان میں پرگرام اب میدان میں کرو گے آج میں سیرت مصطفیٰ کا مقدمہ بیان کرنا ہوں یاد رکھو میں سیرت نہیں بیان کر رہا میں مقدمہ ہے جب میدان میں ہوگا تو انشاءاللہ سیرت کا وہ پہلو جو آپ کہیں گے ہم وہ بیان دیں انشاءاللہ تو بول دو تو نمنانوے کو اٹھا کر رکھتا ایک کا بنایا تو حصہ آدھا دے دیا حضرت یوسف کو آدھا دے دیا پوری تو ہمارے بچہ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ سریہ پیٹ میں لگتا ہی نہیں ہر بات کہتا ہے میرا بچہ سب سے ہر عورت کہتی ہے میرا شوہر دیکھو جس کی بیوی نہیں بولتی سب چھپ 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 ارے پیار محبب سے رہو گے تب نہ بول گی اللہ جتہ مارو گے تو کیا کہے گا کائنات میں اس سے بڑا کمینا پیدا ہی نہیں مو پر کہیں یا نہ کہیں پیچھے ضرور کہتی ہوگی کہ کبھی کبھی میں سوئی ہوئی رہتی تو میرے آقا گھر میں جھاڑوں بھی لگا دیا ہم بہت بڑے خطیب صاحب ہم سے یہ نہیں ہونے ہم انجینئر صاحب ہم ڈاکٹر کی اولاد ہم فلان ہیں اے بابا سب کچھ ہے میرے آقا کے جانور جس پہ سوار ہو دیتے اس کے پاؤں میں جو مٹی لگی ہے اس مقام کو بھی پہنچ پہ گئے اب میں نے اممہ سے پوچھا کہ اممہ یہ تو اندر کی بات تھی دارنے کی سنت ڈھونڈ دے تو کہاں سے ملکی اسی لئے اممہ نے اندر کی بات بھی بتا دی بتاؤ احسان ہے یا نہیں اب اگر کوئی کتے کی نسل اممہ عشاء کو گالی دے اس لائق ہے نہیں کہ اس کی زبان کار جائے کہتی ہیں کہ ایک مر دبا آتا گوڑتے گوڑتے آت صلی اللہ صلی اللہ نے ایک روٹی کو تھکی ماری اور تابے پہ ڈال دی کیا اب اممہ کہتی ہے میں آگ لگا رہی ہوں روٹی پکھی نہیں رہی روٹی پکھی نہیں رہی ارے بابا کیا ہوا ایک منٹ میں روٹی تیار ہوتی آج کیا ہو گیا اس آگ بدل گئی ہوا کیا آدھا گھلتا گزر گیا ہمارے اور آپ کے کائنات انسانی کے پیغمبر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے مسکرہ رہے تھے آہستہ آہستہ آہے آہے کتنا پیارا منظر ہوگا خدا کی قسم ایک بیوی کو شوہر کے مسکرہ کے سوا کائنات میں آہ کچھ بھی اچھا نہیں آہ ہر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر جب گھر میں آئے تو مسکرہ کر ہم سے تُن کپڑے دو پیسے کی پہناؤ برداشت کر لے گی تُن کھانا دار روٹی کھلاو برداشت کر لے گی لیکن کم سے کم مسکرات چہرہ لے کر تو اپنی بیوی کے پاس آ ہم یہ بھی نہیں کر بات تو دور کھڑے ہو پیغمبر مسکرہ رہے تھے اور صحابی رسول کہتے کہ جب پیغمبر مسکرات تھے تو شمائل اکتر مزی کے اندر یہ روایت موجود ہے ادھا اور صحابی رسول کہتے ہے کہ جب پیغمبر مو قراتے تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں گال پر کسی نے گلاب کو نجور دیا آج تو مسکرہ دسکرہ کیا کیا لگا کر لالکی ہو رہی ہے اللہ جانے کیا کہ اون پٹھانگ لگاتی رہتے میرے راقہ یوں ہی ذرا سی مسکرات ہوتی تو یہ جو گال کا اوپر کا حصہ ہے نا صحابی کہتے کہ اس میں شکن پڑ جاتا تھوڑا سا ہلکا سا اور ایسا لگتا جیسے کہ گال پر کسی نے گلاب کا پھول نجور جاتا ہے اسی لئے تو شاہ عبدالحق محدی سے دہلوی نے مدار جن نبوہ کے اندر لکھا ہے جو سیرت دیکھو یہ بات مولانا خلیل حق مولانا صاحب اگر کسی بددی کی جلسے میں کہتے نا تو ایک گھنٹا نہ رکھتا ایک گھنٹا اور ہمارے بھائی تو تھکے تھکے شمع نہ ہوگئے زور سے تو بہت ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ سب کھانا کھا کر آیا ہو گئی کھانا کھا کیا ہو نہیں میں کھا ہوں مولانا پوچھ جب تک میں کام نہیں کھتا مضبوری نہیں لیتا یہ بھی یادت تو دور کھرے ہو کر آنکھ صلی اللہ صلی اللہ دیکھ رہے تھے جب بہت زیادہ امہ پریشان ہونے لگی تو فرم آیا آئیشہ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ کون سے آنچے کی روٹی آپ نے تابے پہ ڈال دی آدھا گھنٹا ہو گیا روٹی بن ہی نہیں رہی آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے تشریف لائے فرمایا ہمیرہ کھڑی ہو جاؤ یہ روٹی بنے گی ہی نہیں چاہے خیامت آ جائے کیوں امام اللہ میں مہبوب گریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اوہ ہمیرہ اوہ میری ہمیرہ جس چیز کو پیغمبر کا ہاتھ لگ جائے آگ اس پہ اثر نہیں کرتی ہے نبی کا ہاتھ جو آٹے کو لگ گیا نبی کا ہاتھ جو روٹی کو لگ گیا پھر تیرے تابع کی آگ کی کیا مجال ہے کہ نبی کا ہاتھ جس کو لگ ہو اس پہ اثر کر جائے قیامت کو آس تیار نہیں ہو سکتی آقا صلی اللہ صلی اللہ جب آخری وقت آقا اور بے حق بیمار بہت زیادہ بیمار کہتے میں نے پٹری جہاں سے چنج لیا ہے آپ کو یاد ہے نہیں مجھے یاد ہے میں انشاءاللہ وہیں واپس چلو چلو بہرحال یہ آ رہا ہے تو بولتا چلا جا رہا ہے آپ تھک تو نہیں گئے جا چلا بھاگ جا تھک جاؤگے کوئی ایک پہلا ہاتھ اٹھا دو انشاءاللہ وہیں پر زبرزستی بیان کرنے کا میں ٹائل نہیں ہوں الحمدللہ سلم آل حمدللہ تو آخری وقت جب تھا آپ صلی اللہ صلی اللہ مکہ اور بہت تیر بخواہ بہت زیادہ بخواہ جل رہے مسجد نبی میں آئے اور فرمایا کہ عمر بلال ابو بکر علی عثمان مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ محمد پر کسی کا کچھ باقی ہے ارز حیث حصول لے آگے اس لئے کہ اب میرا کوئی وقت مقرر نہیں ہے میں کسی وقت بھی اپنے اللہ سے یہ بات جو سنا تو مسجد نبوی میں کحران مجھ گیا صحابہ رونے لے صحابہ زور سے بولو صحابہ کحران مجھ گیا مسجد کے اندر بار بار آج کیا جا رہا تھا کہ کالی کملی والے پہ کسی کا ارد ہو تو آکر کے اصول لو میں نیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتا ہم میں سے آج نبوی پرسنٹ امت کا جنازہ مقروض بن کر اکثر تو بیوی کا مہر نہیں دیتا امت جاتا آج جب کفن پہن پہننے کے لئے تیار بیٹھا ہے تو بوڑی کو بلا کر کہے مر رہا ہے محر ماف کر دو نا علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت اگر بیوی نے ماف کر بھی دیا تو ماف ہوگا نہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا قیامت میں دینا پڑے گا تو آپ اللہ سلیم ایران کروا رہے کسی کا قرآن ہو تو ہم سے لے لو آ پوری مسجد میں کھرام مچا ہے ایک سہاہی گاؤں کا اکاشا نام کیا تھا نام حضرت اکاشا پڑے ہو گئے کہا یار رسول اللہ میرا قرض ہے آپ پر مجھے بدلہ چاہی جائے عمر کا ہاتھ فورا تو میرے آقا بحار میں جل رہے اور ظالم تجھے بدلے کی پڑی اپنے قرض کی پڑی اللہ نے فرمایا عمر میں یہاں تو تم میرا ساتھ دے دوگے قیامت میں کیا ہو اس لئے اس بندے کو بدلہ لے رہے تمام صحابہ رہے رہے کلیجہ پھٹرا مو کو آ رہا اکاشا تشریف لائے قریب آ کہا کہ مجھے بدلہ چاہی جائے فرما لے دو نا کہا کہ اصل میں آپ ایک جنگ پہ جا رہے تھے جہاد کے میں تو راستے میں آپ کی کیونی میرے پیٹ میں لگی تھی اور اس وقت میری پیٹ ننگی تھی میں کپڑا نہیں پہنے ہوا تھا لہٰذا مجھے اس کا بدلہ چاہیے اور اس وقت تک بدلہ نہیں اللہ اکبر اتنی جور صحابہ پس دھوتے جا رہے ہیں اور آپ نے کپڑا اٹھا رہے ہیں اللہ اکبر امام الانبیاء مہبوب کے بریاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ نے جو ہی کپڑا ہٹایا حضرت او کاشا دور کر آئے اور دون شانوں کے درمیان جو مہر نبوت لگی تھی اس کو چوم لیا کہنے لگا اکاشا میرے آقا میری زندگی بھرگی تمنہ یہ تھی میرا آج بس یہ تھا میرا شوق یہ تھا کہ میرا آن حال وقت صدق حضرت عمر فاروق کا تلجہ بے گیا اکھیاں سے آسو جاری ہو گئے فرمایا اے کاش اکاشا تیری عقل اللہ مجھے دیتا میدان مار گیا میدان جیت گیا اکاشا کہنے لگا او غیرت مند مسلمانوں اندازہ لگاؤ صحابی رسول اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے لیکن اندازہ تو لگا اکاشا کہتا ہے مجھے اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں مجھے اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو زمانہ جاہلیت کے گناہوں کو اللہ پکڑ لے پھر جہنم کے سوا ٹھکانا کوئی نہ ہوگا مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آپ کے بدن سے میرا بدن لگا ہوگا میرا ایمان کہتا ہے میرا یقین کہتا ہے اب تو ہر حالت میں جہنم سے بچوں گا تو شاہ صاحب نے لکھا کہ نانوے حصہ چھوڑ دوں ڈیر گھنکہ ہوگا آئندہ انشاءاللہ پھر کریں نہیں 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 کوئی مینے جاتے ادھر سے منام نے حصہ اللہ ایک یا دو آدھا یوسف کو آدھا پوری وہ چاند کتنا خوبصورت ہے اس بیچارے کو حصہ کتنا ملا ہے تھوڑا سا ملا حضرت ایم مراہا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہے مغرب کی نماز پڑھ کر میں مسجد نبوی میں گیا تو مسجد نبوی کے آنگن میں مسجد نبوی کے آنگن میں چاروں طرف صحابہ ستاروں کے مانند بیٹھے تھے اور میرے آقا عبداللہ کا در یتیم چاند کی مانند بیٹھا تھا اور بالکل آپ کے سر کے اوپر آسمان کا چاند نہیں لیتا چودہ امی کا کیسا ابن مرادہ صحابی رسول کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا کبھی یہ محبت میں ڈوڑے ہوئے جملے یاد دیکھتا کام آئے بہت مشکل سے ملے گا مدرسے کی تاند روٹی کھا کھا کر حاصل کیا ہوئے مٹن جگن کھا کر نہیں ہے ہاں الحمدلہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا تھا تھوڑی دیر اسی حالت میں گزر گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کون چاند زیادہ خوبصورت ہے آسمان والا یا آمنہ والا تو حضرت ابن مرارہ کہتے ہیں میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند او آسمان کا چاند میں نتجے غور سے دیکھا ہے تیرے اندر داغ نظر آتا ہے جبکہ آمنہ کے چاند کے چہرے پر داغ کوئی نہیں اور حضرت ابن مرارہ کہتے ہیں او چاند مجھے پہنے دے ایسا لگتا ہے کہ تیرا حسن بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے اور یہی بات اللہ پاک نے حضرت آدم سے کہا تھا او آدم ہے اگر اس محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا آسمان نہ بناتا زمین نہ بناتا او آدم ہے اگر امام الانبیاء محبوب کی ریاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا نہ ہوتا نہ چاند کو حسن دیتا نہ پھولوں کو خوشبو نہ ہیرے کو چمک دیتا نہ سورج کو روشن تو ابن مرارہ کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے کہ تو آمنہ کے چاند کا صدقہ لگتا ہے عشق و محبت میں ڈودھ کر حدیث کے اسی جملے کو جب قاری باطن فیضی نات کے اشعار میں ڈھالتا ہے تو حسن ابن سادیت کی روح قبر میں مذکراتا ہے پھر جب تک دنیا تائم رہے گی حسن ابن سادیت کا شادیت پیدا ہوتا ہے چاہے کوئی جتنا مو رگر لے کتے کی طرح نالے میں کچھ ہونے والا نہیں ہمالا کی بلندی پر کہاں ہمالا کی بلندی پر مولانا تبی عثمانی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر جہانے دیدہ کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ ہمالا کی بلندی پر ایک پہاڑ کے اوپر ازم چوٹی پر ایک درت ہے جس کا ایک ایک پتہ ہاتھی کے کان کتنا بڑا بڑا ہے اور ہر پتے کے اوپر لفظ محمد لکھا ہمالا کی بلندی پر لفظ محمد لفظ محمد لفظ محمد لفظ محمد اور کچھ بھی نہیں یہ بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے فقیروں کی دعاوں کا صدقہ ہے ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے میرے بربر دگار میں اتنی چھوٹی سی صلاحیت مجھے عطا کرنا لیکن میں ساری کچھتی ایک ہی بار کھولا نہیں چاہتا وقت کی بہت زیادہ ہو رہا ہے تو لکھا شاہ صاحب کہ 99 حصہ ایک طرف اور ایک کا دو ٹھوڑا کیا میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب پھر اللہ نے ان 99 حصے کو کا کیا بول بول بولو تو زمان کو کھولو کیا کیا اللہ اکبر و قبیرہ تخیل میں جا کر جب میں نے پوچھا میرے پرور دگار شاہ صاحب نے یہ جولہ لکھا ہے مجھے سمج میں نہیں آتا ہے 99 حصے کو تو نے کیا کیا تو آواز آئی اوہ میرے بندے میں نے حسن کا وہ 99 حصہ آمنہ کے لفت جغر کو دے دیا آمنہ کے گرے یتیم کو وہ 99 حصہ میں نے دے دیا یہی وجہے کہ دنیا والے پیغمبر کے حسن کی کیا تعریف کریں گے خود جس رب نے بنایا وہ کرتا ہے اور تحویل اللہ کی جب آیت ناظر ہوئی نا تحویل اللہ کی آرزو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے بار 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 نماز کی حالت اوپر دیکھ رہے تھے کہ جب رہیل قبلہ بدلنے والی کوئی آیت لے کر آ جائے تو بیت اللہ کی طرف بھوک کر کے ہم نماز کریں تو آقا کس کو دیکھ رہے تھے بول بھائی کس کو دیکھ رہے تھے فروردگار آلم نے فرمایا میرے پیارے کالی کملی والے قد نرآ اہل اہل لوگت عبیدہ حضرات بھٹے ہیں ذرا پوچھو نورا کا ترجمہ کیا ہے متقلم کا سیغہ ہے مطلب یہ ہوتا ہے تحقیق کے میں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک فرماتا ہے قد نرآ تقلم بھوک جی گفر سمہ او میرے محبوب جب آپ آسمان کو دیکھتے تھے میں آپ کی صورت دیکھتا تھا آپ آسمان کی طرف بار بار نظریں پھرا کر دیکھتے تھے اور میں کالی کملی والا میں اللہ رب العالمین آپ کے روحے انور کو دیکھتا تھا کہ کتنا حسین میرا پیغمبر ہے کتنا سونا میرا پیغمبر ہے جسے اللہ دیکھے جو حسوس اللہ محبوب کو دیا آلہ دیا کیسا دیا آلہ دیا یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ پیغمبر دنیا میں آیا تو محبوب محبوب جیم جیم کہا جواد آ گئے خان کہا کہ حمد آ گئے خان کہ خاطم النبی آ گئے دال نے کہا کہ زکی آ گئے را نے کہا کہ رسول آ گئے زا نے کہا کہ زاہد آ گئے سین نے کہا کہ سید آ گئے شین محبوب کہا شافعہ محشل آ گئے زاد نے کہا زامین آ گئے فا نے کہا کہ زامین آ گئے فا نے کہا فاتح مکہ آ گئے قاف نے کہا قاسم آ گئے این نے کہا آ دل آ گئے میم نے کہا محمد آ گئے واؤ نے کہا وکیل آ گئے حمزہ نے کہا احمد آ گئے یا نے کہا یتیم احمد اللہ نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر شاد رسالت خاری جمیل صاحب مفتی ستیغ صاحب مولان آتر صاحب حروف تحتی کا ایک ایک لب لب اسی لئے امہ کہتی ہیں کہ علیب سے لے کر یا تک میرے محبوب کی دلیل میں نے اخیر میں پیش دیا نا علیب بھی تاریف کر رہا ہے بابی تاریف کر رہا ہے اور صاحبی تاریف کر رہا ہے اور حضرت خطیب پردادی کی ایک لوایت کے اندر ہے جو پرداد کا عظیم خطیب ہے اس نے جب کالی کمنی والے کی ولادت ہوئی کیا ہوئی ارے بولو نا کیا ہوئی دیکھو ہم ولادت کو مانتے ہیں نا مانتے نہیں مانتے تو ملاد کسے کہتے ہیں ولادت کی کو کہتے ہیں نا ارے ملاد اس میں ظرف کا سیدہ ہے علماء سے پوچھو ملاد ظرف کا سیدہ ہے یا تو ظرف زمانی ہوگا یا ظرف مکانی ہوگا یا تو زمانہ بتائے گا یا مکان بتائے سمجھ رہے ہو تو ہم تو دونوں ملاد کو مانتے ہیں بابا جس زمانے میں میرے آقا پیدا ہوئے اس کو بھی مانتے ہیں جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی ہم ہم پھر یہ ہم اس کے قائل ملاد کو مانتے جب میرے آقا کی ولادت بولو ولادت ہوئی تو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں دکھا ہے کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جب رہی جاؤ میرے لاللے کو اپنے سینے سے لگاؤ اپنے سینے سینے لگاؤ کتنا پیار ہے اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار کہ آسمان پر سری دو جلسہ ہوا ہے کتنا دو کتنا بہت قیمتی موتی دینے چلا آخری وقت ہے حفاظت کتنا جلسہ ہم سریعہ پیر میں سیدت کا جلسہ کر کے سمجھتے بہت مختیر مان دیا کیا کیا ابھی میرے آقا آئے نہیں ابھی دنیا بنی نہیں اور اللہ نے ارش پہ دو جلسہ کیا اور دونوں جلسے کی کار گزاری قرآن میں اللہ نے بیان ایک جلسے کی کار گزاری تیسرے پارے میں اور ایک جلسے کی کار گزاری نومے پارے میں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں علماء بت دو جلسہ ایک جلسے کا اموان تھا توحید تانفان کیا تھا اموان اس میں عطاہ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو دعوت دیا سوا گیٹ کھلا ہے کنا جاؤ سوا آجا اللہ تعالیٰ سوب کو اس جلسے میں بلایا تھا تو اس جلسے کا اموان کیا تھا زور سے بولو پیچھے تک بولو توحید کان پرند اب دوسرا جلسہ جو اللہ نے کرا یا تو اس جلسے کو سپیشل بنا کر عام پبلک نہیں آئے گی عام پبلک جبرہیل جلسے گاہ کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ اسی کو اندر الاؤ کرنا جس کے پاس نبوت کی سند ہو دوسرا کوئی نبوت کی ساٹی فکر لے کے ہو تو اندر آنے دینا باقی کسی کو نہیں آنے دینا کیوں اس لیے کہ یہ دو اجادر دو پہلا جلسہ آن تھا انوان تو ہی خدا تھا دوسرا جلسہ خاص تھا مخاطب انبیاء تھے مقرر اللہ تھا انوان عزمد مرتب مخاطب مخاطب انبیاء مقرر اللہ موضو شان مصطفی عزمد مصطفی اب مردہ قلام احمد قادیانی کے جیسا کرو رو اگر پیدا ہو جائے تو ویسا جلسہ کرا سکتا ہے بات ختم نبی پر نبوت کی بات ختم اب جلسے میں آج ہماری تقریر یہی پر بس چھوڑ کیا ہے کیا ہے اللہ پاک نے تمام نبیوں کو اکتا اور تقریر کرنے کے لئے بیٹھا یہی سے پتہ چل گیا کہ عزمد مصطفی بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور عزمد مصطفی کا بیان سننا یہ امبیاء گیا تو اللہ رب العزت نے جلیل عمین سے کہا کہ میرے لانے کو سینے سے لگاؤ اور مشریف سے لے کر مدری تک تک شمال سے لے کر جنوب تک قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کے سامنے اس کو پیش کرو تاکہ ساری مخلوق میرے محبوب کو پیچھا گرے میرے محبوب کو ہاں اب ایک واقعہ سنو سفر میں آتا جا رہا ہے ساتھ میں عبو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں عبداللہ ابنی ابباس بھی ہیں عبداللہ ابنی مسور تمام سا لیکن وہ پوٹنی بھاگتی ہوئی ان تمام کے بیچ میں کس کے اس کے پاس اور کان کے پاس اپنا موہ لاکر کچھ بولنے لگے اب خطیب بغدادی کی اس روایت کو دیکھو غلط ہے کیا کہا اللہ نے دنیا کی ساری مخلوق کے سامنے میرے محبوب کو لے کر جاؤ تاکہ ساری مخلوق پہچانے جائے کہ یہی آخر قادیانی کو اس کی بیوی پیسانتا عجیب آخر بیوی تو چھوٹ خود اپنے آنکو نہیں پیسانتا تھا کہتا تھا نہ ہمارا نہ مارا اب میرے نبی کو بول عشق رسول میں ڈھوٹ کر بول تو ہیرن نے آہستہ سے کان میں پچھا کر کہا آقا صلی اللہ صلی اللہ نے صحابی کو لے جا فرمایا کہ پہاڑی کے اس طرف جا کر دیکھو کوئی شکاری اس کے بچے کو پکڑ کر رکھا اللہ اکبر و قبیر امام الانبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم کو جنگل کا ہیرن بھی پہچان گیا او دیوانے آج حالت یہ ہے کہ تم انسان ہو کر امام الانبی کو نہ پہچان ہیرن نے مقام مصطفی کو جانا تم امت ہو کر حجام وں کی دکان میں بیٹھ کر اس نبی کی سنت کو دھاریوں کو پہانے کے نانی میں گراتے ہو حضرت قریت صاحب رحمت اللہ لے اس لئے فرمایا کرتے تھے لوگوں سیرت کا بیان بھی مشکل ہے امر اس سے مشکل کون امر کرے مولوی کا کرم ہے بول بھائی بول کر کے گیا تھوڑی دیر واہ کہہ لیں اور کی مرور جائے گا تو آہ کہہ دیں بس یہی کہانی ہے زندگی نہیں مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت اپنی نبی سے پیار کرنی اپنے پیار نبی کو اپنے سینے سے لگا کر زندگی کر اتنے بڑے موبائل آٹھ انچ کا موبائل جیب میں رکھنا تمہارے لئے بڑا حسن اور ایک بالیس کا مسوا جو میرے آقا کی سرنت وہ نہیں رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے ہو مشکل ہو رہا تو میرے بڑھ رکھ اور دوسر میں آرن یہ کر رہا کیا بول رہا رہا یاد آرن جی جی میں بھول گیا تھا تو دھرن نے پہچانا آقا نے صحابی کو بھیجا جاؤ دیکھو اس کے بچے کو کسی نے گرفتار کر رکھا یہی شکایر اتنی مجھ سے کر تو فرمایا بردادی نے اپنی تاریخ کے اندر کہ اللہ نظی بل امین سے کہا کائنات کے ذرے ذرے کے اندر لے کر جاؤ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں جا رہا تھا تو پہاڑ کا پتھر آپ کے قدم کو چھوم کر سلام کر تھا شیستی ماری فتنوں کی شجاعت ابراہیم کی دوستی اسماعیل کی زبان اسحاق کی رضا سالے کی فساعت لود کی حکمت موسیٰ کی سبتی ایوب کا سبر یونس کی تاک یوشہ کا جہاد داہود کی آباد دانیال کی محبت علیہ السلام کا وقع عیسیٰ کا زہد یعقوب کا گیوزاری سلیمان کا تخت حکمان کی حکمت نالو گویا خلا پاک یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تمام نبیوں کی زندگی ایک مال کی دکان ہے میرے پیغمبر کی زندگی جنرل ہسٹور ہے یہاں سب کچھ ملتا ہے آدم کا خل کے شیست کی ماری فتنوں کی شجاعت ابراہیم کی دوستی اسماعیل کی زبان سالے کی فضاحت لوگ کی حکمت موسیٰ کی سبتی ایوب کا سبر یونس کی تاک یوشہ کا جہاد داہود کی آباد دانیال کی محبت قلیاس کا وقع یحییٰ کی پاک دامنی عیسیٰ کا زہد یاکوٹ کی گریوزاری سلیمان کی حکومت اور لکمان کی حکمت گویا کہ تمام نبیوں کی زندگی ایک ایک مال کی دکان ہے میرے نبی کی زندگی مال تھا بہتا ہے ایک بار اندر چلے جاؤ تو وہاں حضرت حسین اور حاکن تائی کا بیٹا کو تھا دونوں بچے سے آپس میں کھیل رہے تھے بس آخری بات سن لو میں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں آہاں جمعہ دونوں کھیل رہے رہے حاکن تائی کے پوٹا کے دماغ میں کون سا کیلہ کہتا کہ ایک بات کہہ دیا سن کہا کہ حسین میرا گادہ دنیا میں سب سے بڑا سفیق تھا کیا تھا سب سے بڑا سخی تھا حضرت حسین نے کہا کیسے تو کہا کہ دیکھنا میرے دادا نے بہت سارے دروازے بنا رکھے تھے کسی دروازے پہ گھی ملتا تھا کسی دروازے پہ چاول ملتا تھا کسی دروازے پہ آٹا ملتا تھا کسی دروازے پہ دال ملتی تھی کسی دروازے پہ شکر ملتا تھا کسی دروازے پہ پتی ملتی تھی حضرت حسین نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے اس کو کہیں صحابت کہتے ہیں میرے نانا کو دیکھ سب کچھ ایک ہی دروازے پہ ملتا ہے سب کچھ ایک ہی دروازے پہ ملتا ہے بیٹا کس کا ہے بیٹا کس کے ووڈ میں پلا ہے بڑی عجیب عجیب بات یاد آ رہی ہے پتہ نہیں کیسے کس کی دعا ہے اللہ بیٹا جانے کیا بلوں اور کیا چاہیوں لوگ حضرت حسن حسین اور حضرت عمر کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں ایک گسرے کے آپ نے سنایا نہیں نہیں سنا ارے یاد یہ شیعہ لوگ جو ہے یہ حضرت عمر کو گانی دیتا ہے یا نہیں حضرت حسین کو کیا کہتا ہے اہلِ بیعت میں سے اور کیا کہتا ہے کہ عمر حسن حسین کے دشمن تھے نعوذ باللہ سمع حضرت عمر ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کیا دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے کون حضرت عمر حضرت حسن کی زبان سے ایک جملہ مکن گیا اور حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے وہ بھی بچے یہ بھی بچے من کے ساتھ نہیں سمجھا نہیں سمجھا ٹلگو میں وہ جونڈ دونوں حضرت حسن کی زبان سے نکھنے کہ یہ جو عمر خطبہ دے رہے ہیں یہ میرا غلام ہے میرا عبداللہ ابن عمر سن لیے ان کا ایک دم تمپریچر ہار میرے باک کو برام کہا اے نماز جوہ ختم ہوتے ہی کے ساتھ حضرت عمر گھر گئے عبداللہ ابن عمر پھاگے ہوئے گھر گئے اببہ آج تو ظلم ہو گیا آج تو کہا کیا ہوا کہا کہ حسن نے آپ کے بارے میں کہا یہ میرا غلام ہے خدا کی قسم حدیث کے جملے ہیں کہ حضرت عمر لیتے ہوئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے کہا کیا کہا حسن نے کہا کہ عمر میرا غلام ہے کہا سچ میں کہا ہے کہا کہا کہ ایک عبض لے کر کے جاؤ اور حسن سے کہو کہ کاغت پر لکھ دے کے عمر میرا غلام ہے صحابہ کو لڑاتے ہو آپس میں نمک حرام و کتے کی موت مرو صحابہ کے بارے میں تو بس ایک ہی فیصلہ میرے آنکھا نے سنایا صحابہ کے نجوم میرا حل صحابی گورا کالا یہاں کا وہاں کا سارا صحابہ ستاروں کی طرف فَبِعَيِّهِمْ اِبْتَدَئِتُمْ 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 کسی کے پیچھے چلو کامیاب ہوگا یہ فیصلہ ہے قرآن نے اعلان کر دیا اولائی کا حمر فائد ہو اولائی کا حمر مخلح ہو یہ سب مذہر صحابہ کی آیا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ کاغل لیکھر کے جاؤ اور حسن سن جاؤ بھا میں آپ پانی پانی سے ایک روش کرتے ہیں نا 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 ہم پانی دوسروں کو پلاتے ہیں ہم نہیں پیلے الحمدلہ ہم پلانا جانا کر پیتے نہیں یہ آپ کی دعاوں کی پرکت ہے اور سینے میں جو میرے رب کا قرآن ہے وہی سے پیاس گستی اللہ سبحانہ اللہ تو کہاں کہ جاؤ اور حسن سے کہاں کہ کاغل سکر تبرے پر یہ لفظ لکھ لے کہ عمر میرا بنا بنا عبداللہ ابن عمر دوڑے ہوئے گئے حسن نے کہاں تو کیا بات ہے اللہ لکھ جائے لکھ کاغل لیا اور لکھ اللہ اکبر و کبیرہ حضرت عمر کے پاس وہ کاغل لے کر آئے حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ کہا فرمایا کہ حل فرمایا عبداللہ میری نصیحت سلے جب میری موت آجائے جب مجھے قبر میں رکھ دے تو یہ پرچا میرے سینے پر رکھ دینا عمر کے نجات کے لئے کافی ہے میرا رب وہ قیامت کے دن پوچھے گا عمر کیا لے کر آیا تو عمر کہہ دے گا میرے پردگار تیرے محبوب کے نوازے کی غلامی لے کر آیا ہوں وآخر دعوانانہ مجلللہ رب العالمین بیار زندہ صحبت باقی انشاء اللہ عزیز